اور چلے آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے ہریانہ کے ساتھ ساتھ پنجاب کو پوری طرح سے تباہ کرنے کی ایک سازش رچی جاری تھی دراصل فتیبات کے ٹوہانہ سے بیس کلومیٹر دور ہریانہ اور پنجاب کو دہلانے کی پوری سازش رچی جاری تھی ہریانہ اور پنجاب میں سرنگ کے ذریعہ ایسا جلس سیلاب لانے کی سازش ہو رہی تھی جلس کی بارے میں کوئی سپنے بھی نہیں سو سکتا تھا دراصل بھاکڑا نہر کے نیچے بنائے گئی ایک سرنگ نے ایسے دو راجیوں کے پولس اور پرشاسن کے ساتھ ساتھ اس کے باشندوں کے ماتھے پر بھی وسین الادیا دیکھئے آپ بے نکاب ہوئی ہریانہ اور پنجاب کو دہلانے کی سازش ایک سرنگ سے سلک سکتے تھے ہریانہ اور پنجاب سرنگ سے بھاکڑا نہر کو تباہ کرنے کی تھی سازش اس سرنگ سے آ سکتا تھا ہریانہ اور پنجاب میں جلس ایلاب فتہ آباد کے ٹوہانہ شہر سے دو کلومیٹر دور ہریانہ اور پنجاب کی سیما پر بھاکڑا نہر کے پاس قریب دس خود گہری سرنگ ملی ہے یہ سرنگ کس نے بنائی ہے اس بات کا تو کھلاسہ نہیں ہو سکا ہے لیکن جس نے بھی یہ سرنگ بنائی ہے اس کے منصوبے بہت خطرناک تھے ہریانہ اور پنجاب کو دوبونے کی تھی سازش اس سرنگ کے ذریعے ہریانہ اور پنجاب کو پانی میں دوبونے کی خطرناک سازش رچی گئی تھی جی ہاں حیران مت ہوئے کیونکہ سیما پر بھاکڑا مین لائن نہر کو توڑنے کی بڑی ساجش ناکام ہو گئی ہے اگر اس سرنگ کے بارے میں وقت رہتے پتا نہ چلتا تو پہلے ہی خراب موسم کی مار جھیل رہے بھاکڑا نہر کے ساتھ لگتے درجنوں گاؤں میں بار جیسی استطی اتپن ہو جاتی نہر کے پاس ملے سرنگ کھوڑنے کے اوجار دراصل گاؤں ہریگر گہلا کے کسان تیجا سنگھ نے ہردیو سنگھ پتر گروپال سنگھ نیواسی ٹوہنا کی نہر کے ساتھ لگتی زمین ٹھے کے پر لی ہوئی ہے جب وہ اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ بھاکڑا نہر کے کنارے کسی نے تاجی میں ٹک ہو دی ہوئی تھی اور ایک کسی بھی موقع پر پڑی ہوئی تھی تہرہ فٹ لمبی اور آٹھ فٹ گہری تھی سرنگ کسان تیجا سنگھ نے پاس جا کر دیکھا تو کچھ جگہیں ایک کپڑے کے ساتھ ڈھکی ہوئی تھی جب اس نے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اس کے پیرو تلے زمین کھسک گئی کیونکہ اس کے سامنے جو خوش تھا وہ بے حد حیران کر دینے والا تھا اس کے سامنے تھی دس فٹ گہری سرنگ وہ نہر کے نیچے بنی اس سرنگ کو دیکھ کر پوری طرح سے گھبرا گیا تیجا سنگھ نے بینا دیری کیے گا گاؤں کے کچھ لوگوں اور پولیس کو اس سرنگ کی سوچنا دی جس جگہ سرنگ بنی پنجاب میں ہے وہ علاقہ سرنگ کی سوچنا ملنے کے بعد ایسے چو خنوری پولیس پارٹی کے ساتھ موقع پر پہنچے پولیس ویبھاگ نے پچھا دھیکاری اور نہر ویبھاگ کو اس ماملی کی سوچنا دی سرنگ اڑھائی فٹ چوڑی تہرہ فٹ لمبی اور آٹھ فٹ گہری تھی حیرانہ کے ساتھ ساتھ پنجاب کی پولیس بھی موقع پر پہنچی کیونکہ سرنگ والا شیطر پنجاب راجی کے حصے میں آتا ہے لہٰذا آگامی پوری کاروائی پنجاب کے سچائی ویبھاگ اور پنجاب پولیس دوارہ شروع کی گئی جیسی بھی سے بند کی گئی سرنگ پولیس اور سچائی ویبھاگ نے موقع پر جیسی بھی بلوا کر اور سب سے پہلے سرنگ کو بند کروایا تھمک طور پر سرنگ بنانے کے پیچھے شرارتی اور آج ساماجک تاتو کا ہاتھ بتایا گیا ہے سیدھے طور پر سرنگ بنانے کا مقصد بھاکھلا مین لائن نہر کو توڑنے کا نظر آ رہا ہے موقع پر سرنگ بنانے کے آجار اور کچھ انس سامان بھی برامد ہوئے ہیں پنجاب پولیس نے شروع کی ماملے کی جانچ موقع پر پہنچے پنجاب کے کھنوری تھانا کے ایس ایچو پریت پال سنگ نے بتایا کہ بھاکھلا مین لائن نہر کے پاس سرنگ خودنے کے بارے میں جانکاری پرابت ہوئی تھی اور اس سمبند میں سچائی ویبھاگ کے ادھیکاریوں کے اور سے شکایت پرابت ہوئی ویبھاگ کی ریپورٹ کے آدھار پر نیمانوسار جو بھی کانونی کاروائی عمل میں لائی جانی ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے سرنگ خودنے والوں کے بارے میں پتا لگا کر ان کے خلاف جلد سخت کاروائی کی جائے گی سرنگ کے سامنے آنے کے بعد دہشت ملو وہیں سرنگ کا کھلاسہ ہونے کے بعد آس پاس میں رہنے والے گرامینوں میں دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے گرامینوں کا کہنا ہے اگر وقت رہتے سرنگ کا پتا نہیں لگتا تو اس بڑی نہر کے ٹوٹنے سے پنجاب ہریانہ کے درجنوں گاؤں پانی میں ڈوب جاتے اور ایک بڑا نقصان دونوں راجیوں کو نہر ٹوٹنے کی وجہ سے ہوتا فلحال پنجاب کی سچائی ویبھاگ نے نہر کنارے بنی گہری سرنگ کو جی سی بھی سے مٹی ڈال کر بھر دیا ہے اور سرنگ کھوڑنے والوں کے بارے میں پتا لگانے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں اگر اس سرنگ کا پتا لگانے میں تھوڑی اور دیری ہوتی تو نقصان کتنا بڑا ہوتا یہ اندازہ لگا پانا مشکل رمیش بھٹ ٹوٹل نیوز فتح بات